اسلام علیکم دوستو دس is براٹ سائٹ آج ہم سی اے سیز دوہزار تیس کا اسلامی اسٹیڈیز کا موک پیپر ون آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ موک پیپر جہانگیر ورلڈ ٹائمز نے لیا ہے اس موک پیپر کا جو پارٹ ون ہے وہ ایم سی کیوز بیسٹ ہے اور پارٹ ٹو جو ہے وہ سبجیکٹیو بیسٹ ہے اس موک پیپر میں کون سے ایم سی کیوز پوچھے گئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کر دوں گا ابھی اس ویڈیو میں پارٹ ٹو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں سبجیکٹیو سوال پوچھے گئے ہیں اور اس سبجیکٹیو پارٹ میں صرف اور صرف تین سوال کرنے ہیں سی ایس ایس کے ایگزامس میں اسلامیات کمپلسری سبجیکٹ ہے ایگزامس میں تین نہیں آپ نے چار سوال کرنے ہوتے ہیں لیکن اس موک پیپر میں تین سوال کرنے ہیں ٹوٹل پانچ سوال ہیں سبجیکٹیو پارٹ ٹو میں جو پہلا سوال ہے بیس مارکس کا وہ یہ ہے کہ اب اس سوال میں پوچھا کیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے سم ریچولز اور ورشپز کا نام نہیں ہے بلکہ ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے جس کو ہم کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہتے ہیں اس کو اسکولرلی وے میں ڈسکس کرنا ہے اس کے بعد جو سوال بنایا گیا ہے اس موک پیپر میں وہ یہ ہے کہ پروفیٹ آف اسلام is پروفیٹ آف پیس انڈ سیفٹی فار انٹائر یومینیٹی ڈسکس ان لائٹ آف قرآن انڈ سیرہ کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے پروفیٹ ہیں اور پروفیٹ آف پیس ہیں انڈ سیفٹی ہیں پوری انسانیت کے لیے اب اس ساری سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کرنا ہے قرآن اور سیرہ کی صورت میں یعنی کہ قرآن اور حدیث کی صورت میں یہ بھی بہت امپورٹن سوال ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ریلیٹڈ ہمیشہ ایک نہ ایک سوال ضرور دیا جاتا ہے سیس اس کے ایکسامس میں اس کے بعد جو کسٹر نمبر فور ہے وہ یہ ہے حج اسلامی ورشپ پروموٹس برادرہوڈ طولرنس انڈ ایکوالیٹی ڈسکس میجر مناسقے حج with philosophy and impacts in the light of قرآن انڈ حدیث کہ حج ایک اسلامی ورشپ ہے جو برادرہوڈ کو پروموٹ کرتی ہے بھائیچارے کو طولرنس کو اور ایکوالیٹی کو اب اس کے جو میجر مناسقے حج ہیں وہ جو ہیں بیان کرنے ہیں اس کی فلوسوفی بیان کرنی ہے اس کے impacts بیان کرنے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے بعد جو سوال ہے کسٹر نمبر فائیو believe in finality of prophethood is essential part of prophethood describe the logical and islamic arguments with proper references in detail پانچمے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ختم نبوت پہ یقین رکھنا نبوت کا ایک essential part ہے اب اس چیز کو describe کرنا ہے اسلامic logical arguments کے ساتھ اور proper references کے ساتھ یہ سوال بھی بہت ضروری سوال ہے prophethood سے related ہمیشہ سوال آ جاتا ہے کوشن نمبر سکس جو اس میں پوچھا گیا ہے what is culture and civilization culture اور civilization کیا ہے how they develop within a society discuss Islamic culture and civilization with its constituents and characteristics in the light of references of Quran and حدیث culture اور civilization کیا ہے وہ society میں کیسے develop ہوتے ہیں اس کو discuss کرنا ہے اسلامic culture کو اور civilization کو اس کی characteristics کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں civilization اور culture اور civilization سے بھی سوال اکثر وقت CSS کے exams میں آ جاتا ہے اب اس پیپر کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پیپر کو انگلیش میں بھی attempt کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی attempt کر سکتے ہیں اسلامیات کا ہی CSS کے exams میں ایک ایسا پیپر ہے جو اردو اور انگلیش دونوں میں آپ attempt کر سکتے ہیں تو اس موک پیپر میں جتنے بھی سوال دیے گئے ہیں یہ آپ نے ضرور تیار کرنے ہیں یہ آپ کے لئے کافی helpful رہے گا ان سوالوں کو تیار کر لیں گے تو یوں سمجھیں کہ at least 50 سے 60% آپ کی اسلامیات کی تیاری ہو جائے گی باقی mcqs جو part 1 ہے وہ part 1 میں آپ کے ساتھ شورٹس کے ذریعے شیئر کر دوں گا یا اس کی تصویریں جو ہے میں اسی چینل پر پوسٹ کر دوں گا مجھے امید ہے کہ یہ جو موک پیپر ہے جہاں گیر ورلڈ ٹائمز نے لیا ہے آپ کے لئے کافی helpful رہے گا اور آپ ان موک پیپر کی جو سیریز ہے جو میں شیئر کرتا رہتا ہوں ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور آپ کے لئے میں اسی طرح ویڈیوز بناتا رہوں گا اینڈ میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں keep learning keep going اللہ حافظ